السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے بھائی کا نام یزید بن ابی سفیان تھا؟ کیا یزید بن ابی سفیان صحابی تھے؟ یزید بن معاویہ اور یزید بن ابی سفیان میں کیا فرق ہے؟ اگر یزید بن ابی سفیان صحابی تھے تو یزید نام رکھنا کیسا رہے گا؟ جواب حضرت یزید رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ستیلے بھائی تھے ابی سفیان کی اولاد میں سب سے زیادہ نیک اور سلیم التبع تھے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آہد میں فتح مکہ کے موقع پر اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ مشرف بے اسلام ہوئے آپ رضی اللہ عنہ عمر بر اسلام پر مضبوطی سے قائم رہے اور بڑے فعال ثابت ہوئے آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے مجاہدین میں سے ایک نامور مجاہد تھے سب سے پہلے ملک شام کے بادشاہ ارکل کے خلاف جنگ کا آغاز کرنے کے لیے ان کو ہی روانہ کیا گیا تھا چنانچہ سب سے اول آپ رضی اللہ عنہ نے غزوہ حنین میں شرکت کی غنائم میں وافر حصہ چالیس اوکیا سونا یا چاندی اور سو اونٹ مرحمت فرمائے آپ رضی اللہ عنہ کو یزید الخیر کے نام سے پکارا جاتا تھا یزید کے والد ابو صفیان بن حرب تھے ماں کا نام زینب بنت نوفل تھا ایک بھائی امیر معاویہ بن ابو صفیان تھے جن کی ماں حضرت ہندہ بنت وحب تھے حاکم دمشق جب ملک شام کے کئی علاقے فتح ہو گئے اور دمشق اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا تو یزید بن ابو صفیان کو وہاں کا حاکم گورنر بنایا گیا مذکورہ تفصیل سے واضح ہوا کہ یزید بن ابو صفیان یزید بن معاویہ کے چچا تھے مذکورہ صحابہ یا دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے نسبت سے یزید نام رکھنا درست ہے لیکن چونکہ عوام میں یزید واقعہ کربلا کی وجہ سے ظلم و جبر اور ناحق کے استعارے کے طور پر مشہور ہے اس لئے یہ نام بچے گلی پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے ملک شام میں تاؤن کی بیماری پھیلی تو بڑی بڑی ہستیاں موت کی آغوش میں جا سوئیں ابو عبیدہ بن جرہ مواز بن جبل وغیرہ تاؤن کے شکار ہوئے اور ایک دن چھے سو انتالیس ایسوی میں یزید بن ابو صفیان بھی تاؤن کے مرض کا شکار ہو کر مالک حقیقی سے جا ملے شام کی فتوحات کی متکمیل کے بعد ابو عبیدہ بن جرہ وہاں کے حاکم بنائے گئے ان کے انتقال کے بعد مواز بن جبل اور ان کے انتقال کے بعد یزید بن ابو صفیان ملک شام کی حاکم بنے ناظرین اکرام ویڈیو چھے لگیو پلیز لائک کیجئے مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے